اسلام علیکم ویلکم تو دیسے کھانا آج ہم بنا رہے ہیں مزدار سی حلوہ پوری یہ میں نے چینل لیا ہے یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے گلانا ہے ان کو میں نے سوڑا لگا کے اچھی طرح سے گلانا لیا ہے بلکل یہ ہاتھ پر اختی میش ہو جائیں یہ میں نے پاس آلو ہے یہ میں نے چار بھڑے آلو لے لیا ہے ان کو میں نے بھائیل کر کے کیوپس میں کارٹ لیا ہے ایک عدد پیاس لیا ہے اور ان کو آپ نے پیسٹ بنا دینی ہے اس طرح سے بھی کو فائن پیسٹ بنا دینی ہے دہی ہے میں پاس ایک کپ یہ میں پاس ہے سکھا دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر تالچینی کا پاورڈر اور صوف کا پاورڈر یہ میں نے پاس ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی پچھلی ریسپے میں بتایا ہوئے سکھا دھنیا سابت کٹی مرچ اور زیرہ تاوے پہ بھون کے اس کا پاورڈر بنا لیں نمک حضب زائقہ چار مسالہ ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچ سکھا دھنیا ایک چائے کا چمچ گھرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ حدی کورٹر تی سپون زیرہ ایک چائے کا چمچ نسن اجر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ چنے شروع کرتے ہیں ایک کپ آئل میں نے اس میں ڈالا ہے سب سے پہلے ہم زیرہ اس کو براؤن کر لیں گے اب ہم اس میں پیاس شامل کریں گے میں نے اس میں پیابوں ہمیں دھائی اس میں پیابوں میں نے لسن اجرہ کا پیسٹ کریں گے ان کو کھانے بھونے سکھیں گے دھائی کا میں نے اس میں بے ساہرے مصالے مکس کریں گے دائی میں مسائلہ ڈالا ہے وہ سارا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں یہ ہمارے اچھی سی بنائی ہوگی ہے اب میں سب سے پہلے اس میں چنے ڈالوں گی اور پھر آلو ڈال کے مکس کروں گی یہ میں چنے ڈالنے لگی ہوں چنے میں نے ڈالے تھوڑا سا پانے ڈالے میں نے اس طرح سے ابھی بھی ٹھیک ہے میں ابھی اور پانے ڈالوں گی لیکن آلو ڈالنے کے بارد آلو ڈال دیں گے دوسرے چولے پہ میں نے تھوڑا سا گھی دیسے گھی اور تھوڑا سا آئل لیا اور اس کو میں نے خوب اچھی طرح کرکڑانا ہے آلو میں نے مکس کر لی ہے مجھے پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پوریوں کے ساتھ ایسے ٹھیک ٹھیک ہماری چنے آلو چنے آلو جائیں گے میشہ کی طرح ہورا سا سرکہ برکت کے لیے دیں برکت کے لیے سنتِ رسول آلو گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر مزے دار سا بند گیا ہے آپ کی ایسے ہی آنے چاہیے دیکھیں مزے دار سا اب ہم ہلوے کی طرف چاہتے ہیں سب سے پہلے میں گھی ڈال لیوں ڈیسی یہ میں پاس دیکھیں بند ایک کپ جتنا ہے گھی گرم ہونے کے بعد اب میں اس میں علاچی پاڑو ڈالوں گی ان کو میں نے ہلکہ ہلکہ کھوٹ لیا تھا اب میں اس میں دو کپ سوجی ڈالوں گی اور اچھے سے بھونوں گی سوجی بھوننے کی پچھان یہ ہے کہ جب آپ اس کو بھون رہے ہوں گے تو اس میں سے ہرکی ارکی مہیک آنے لگ جائے گی اور یہ اپنا کلر چینج کر لے گی یہ وائٹ سے گولڈن میں آ جائے گی یہ سوجی اچھی سے بھون گی ہے جب ہماری سوجی بھونی جائے گی تو تب میں اس میں میرے پاس ہے یہ تین کپ میرے پاس ہیں چینج کے میں نے ڈال دیا ایک پیالہ دو کپ سوجی اور ایک کپ اپر رفکے آپ نے چینج کا ڈال دیا اس کو ہم بھونیں گے اور ساتھ ہی اس میں پاس ڈرائی فروٹ ہے مکس بادام پستہ خوپرا اور پاورڈر خوپرا یہ میں نے لیا ہے پرش اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے ہم پڑا سا میں نے اس میں دو کپ میں نے سوجی کے لیے تین کپ چینج کے لیے آپ نے یہ والا پیالہ نورمال سائز کا ہوتا ہے تین کپ آپ نے پانی کھڑا لیں وہ تقریباً آپ کا ہاف چک بن جائے گا پاورڈر خوپرا میں نے اس میں فوڈ کارر شامل کر رہی ہوں اگر آپ نے کریں گے تو براون رنگ کا بن جائے گا میں اس میں فوڈ کارر اورنج ایڈ کر رہی ہوں میں نے تھوڑا سا دیا ہے کپ بند چار کھانے کے چمچ دودھ اور اس میں بھی کل ایک چھٹکی میں نے اورنج رنگ کا دیا ہے اور میں اب اس کے ادر ایڈ کر دوں گی کپ بند پاورڈر خوپرا میں نے اس میں ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے مثال سے ہوتا ہوتا ہے دیکھیں گھاوڑا ہوتا ہے اور اس کے پچھان یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پکنے لگ جائے گا تو یہ اپنی سیڈے چھوڑنے لگ جائے گا اور جو آئل اس نے بلکل پی لیا تھا وہ اپنے آپ سارا آئل چھوڑنا چھوڑ کر دے گا اس کے پچھان ہے ہلکا ہلکا گاڑا ہو رہا ہے اس کو گونکے ایک گھنٹا رکھنا تھا اس میں میں نے سمپل میدہ لیا ہے اس میں میں نے ایک چھٹکی نمک ایک اپ آئل اور درمیانے تھنڈے پانی سے میں نے جو تازہ پانی ہوتا ہے نلکے کا اس سے میں نے اس کو گونٹ لیا اور تمہیں پس اورا سا آئل ہے کیونکہ اس میں خوشکاری لگے گا یہ تیل سے ہی بھی لے جائیں گی اب ہم اس کی لوئیاں بنا لیتے ہیں یہ بھی اب ہلکا سا ہلکا سا تیل رہے ہیں اس طرح سے کونے پہ ہاتھوں کی مدد سے آپ ویسے میں تو اسی طرح بناتی ہوں یوں جلدی بھی بنتی ہیں اور بلکو صحیح گلائی بھی بنتی ہیں کیونکہ چکنی ہوتی ہیں تو بیلنس ہی چلتا رہی ہے یہ دیکھیں اب آپ کی دیکھیں کتنی اچھی پیاری سے بن گے مزدار سے ہماری خلوہ پڑی تیار ہوگی ہے جب میں چنے سرف کرنے لگی تھی تو ایک چمچ میں نے کلونجی کا اس میں آخری میگا اٹھ کی ہے آپ بھی اس کو آخر میں اٹھ کیجئے گا آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور یہ ضرور بنائیے گا سرکے والے پیاس کے ساتھ اچار کے ساتھ آپ کھائیے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ